سو فرنس چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے آپ ایلو ویرا جیل کا ماسک اس طرح سے بنا سکتے ہیں آج کل کے دور میں رنگ گورا کرنا ہر کسی کا خواب ہے ویسے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رنگ دیا ہے جو آپ کو فیچرز دیئے ہیں جو آپ کو نین نقش بولتے ہیں جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں وہ ہی اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھے چھاڑ نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے حسن کو نکھانا خصورت بنانا اور اپنے آپ کی کیر کرنا اپنی سکن کی وہ ضرور کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو لوگ میڈیکل سرجریز کرواتے ہیں اپنی میڈیکل کاسمیٹک سرجریز کرواتے ہیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اس کا بہت سک گناہ ملتا ہے دوسری طرح سے آپ نیچرل طریقے سے اپنی سکن کی کیر کر سکتے ہیں اپنی سکن کا حیال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پرسنیلٹی کا حیال کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنا رنگ اس طرح سے گورا کر سکتے ہیں نیچرل چیزیں یوز کر کے اس مقصد کے لیے ہزاروں تو کیا لاکھوں بھی لوگ حرج کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور آج کل تو انجیکشن بھی آ چکے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے استعمال سے رنگ تو گورا ہو جاتا ہے لیکن انسان اندرونی طور پر بہت سی بیواریوں کا شکار ہو جاتا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے اگر گھریلو ٹوٹکے کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی رنگ گورا ہوگا اور کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکس نہیں ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاسمیٹک سیجریز انجیکشن یہ سب ہمارے سکن کو ڈیمج کرتے ہیں ہمیں نقصان پہ جاتے ہیں اس وقت تو وقتی دور پر ہمارا رنگ بہت گورا ہو جاتا ہے ہمیں اپنا آپ اچھا لگتا ہے لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہماری سکن عجیب سے ہو جاتی ہے بہت ہی جیسے کہتے ہیں بدنما لگنے لگ جاتی ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انجیکشنز وغیرہ لگانے سے ہماری بیماریاں ہمیں ڈیفرینٹ طرح کے لگ جاتی ہیں مختلف ڈیزیزز ہو جاتے ہیں اور کیمیکلز تریئے کیونکہ مختلف طرح کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ڈال دیتے ہیں ہماری سکن خراب کر دیتے ہیں ساری طور پر تو ہم گورے اور صورت نظر آنے رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر پرابلمز ہو جاتی ہیں سو نیچرل چیزیں یوز کریں قدرتی چیزیں جو کہ اللہ تعالی نے بنائی ہیں ان کا استعمال کریں جن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کا ایزرٹ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن ان کا ایزرٹ دے تک رہنے والا ہے سو فرینڈز اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ کو چاہیے ایلوویرہ کا گودہ ایک کھانے کا چمچ ایلوویرہ کا گودہ آپ ایلوویرہ کا ایک چھوٹا سا گودہ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں وہ بڑھتا رہے گا اور آپ اس کا ایک لیٹ لے کے اس کے بیچ میں سے گودہ نکال سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنے گھر میں پلانٹس لگاتے ہیں پودے رکھنے کا سب کو شوک ہوتا ہے تو ایک ایلوویرہ کا پودہ بھی لگا لیں جو کہ آپ کو فائدہ دے گا اس کو آپ اپنے بالوں میں یوز کر سکتے ہیں اپنی سکن میں آپ اپنی ڈائٹ میں یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں شوگر کے لیے بھی ایلوویرہ کی جل اچھی ہوتی ہے آپ کھا سکتے ہیں کڑوی ہوتی ہے لیکن شوگر کے لوگوں کو موسیلی ڈاکٹرز یا موسیلی لوگ یہ ریکمنٹ کرتے ہیں سو چلتے ہیں ہمارے ٹوٹکے کی طرف تو آپ کو ایلوویرہ کا گودہ چاہیے ہوگا ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل اولیو آئل آپ کو چاہیے ایک چوتھائی چمچ اور بادام کا تیل آلمانڈ آئل آپ کو چاہیے ایک چوتھائی چمچ اب طریقہ استعمال یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور چہرے پر لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھو کر اچھی طرح سے ہشک کر لیں اور اس کے بعد آپ یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں اچھی طرح سے اپلائے کریں اور اس کو تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں اس ماسک کو آپ ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کریں پہلے ہی ہفتے میں آپ کا رنگ ایسے گورا ہوگا جیسے ہر کوئی پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے اپنے چہرے پر کیا لگائے آپ نے اپنے چہرے پر کیا کیا اور ایک مہینے کے مسلسل استعمال سے چہرہ انتہائی حبصورت داگ دوگوں سے پاک اور نعم ہو جائے گی جلد آپ کی بہت ہی نعم ہو جائے گی اور آپ کی سکن بلو کرنے لگے گی آپ کی سکن شفاف پریئر اور داگ دبوں سے پاک ہو جائے گی ایلو ویڈا جیل کیونکہ ہمیں پیمپلز وغیرہ بننے سے بھی روٹتی ہے ہماری سکن کو اچھا کرتی ہے آلیو آئل اور آلمانڈ آئل بھی سکن کے لیے بہت اچھا ہے رنگ کو ساف کرتا ہے اور ہمارے سکن میں ملائم اور نم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سو فرینز یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان اور سستی سی ٹپ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو ضرور کلک کریں اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب کیونکہ رمضان بھی شروع ہو گیا ہے تو پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے فیوچر کے لئے اپنے اچھے کے لئے دعا کریں اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ اور اس کے لئے اپنے کے لئے